محمد زید انڈیا سے جی لگا سکتے ہیں اور وہ عورت جو پریگننسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے لیکن اگر کسی خاتون کو پریگننسی میں روزہ رکھ کے الٹی آتی ہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سہری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا تو اس لئے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ کھائیں افتاری سے لے کے سہری تک بہت ٹائم ہے کھائیں پینے 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 پھر دن میں سو جائیں آرام کر لیں دن میں تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دن میں یہ کوئی مسروفیت ہوتی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتی ہیں ان کو بیماری کا خطرہ ہے بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں لیکن نورملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے بچہ کمزور ہو رہا ہے تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں تو خلاصہ یہی نکلا کہ نورملی فیٹ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اور پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے لیکن اگر کوئی شریعہ حضر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے ڈکار اگر حلق میں چلی گئی تو روزہ کا حکوم اگر روزہ میں کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوڑ جائے گا محمد امیر لاہور سے ذرا سی الٹی اگر آئی ہے یا کوئی کھٹی ڈکار آئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے کیا چاہتے ہوئے بھی اگر چلی جائے گی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مو بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوڑ جائے گا یہ خوب سمجھ لیں تو کھٹی مٹی ڈکاریں ویسے آنی نہیں چاہیے ہمارے ہاں رمضان میں کھاتے ما شاء اللہ بعض لوگ اتنا زیادہ ہیں کہ عجیب عجیب سے ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اتنا نہ کھائیں رمضان میں تو آپ وزن کبر کرنے کا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے رمضان میں آپ کیا کریں صبح سہری میں روٹی کھا لیں باقی دن میں افتاری میں آپ خجوریں کھا لیں اور چاٹ مارٹ کھا لیں روٹی چاول کم کریں آپ تو پھر کھٹی مٹی ڈکاریں انشاءاللہ آپ کو کم آئیں گی پھر بھی آتی ہیں تو پھر علاج کریں اپنا